تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم نیوز 247 اردو میں میں ہوں آپ کے ساتھ کومل خان ناظرین اس ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ ہے پاکستان کے موسٹ نوٹوریس اینکر اگر ان کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ مختلف تنازیات کا شکار رہتے ہی ہیں اور اب ایسا ہوا کہ آمیر لیاقت کی ایک اور کانٹروورسی سامنے آگئی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر آمیر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ آمیر لیاقت جو کہ خود کو ایک ریلیجیس کالر کہتے ہیں لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ دوسروں کے مذہب کی عزت کرنا نہیں جانتے کیونکہ آمیر لیاقت نے حال ہی میں مریم نواز کی تزہیق کرنے میں ایک ہندو دیوی کی توہین کر ڈالی ہے اور ہندووں کے جذبات کو بری طرح مجروح کیا آپ کو بتائیں کہ تمام معاملہ ہوا ایسے کہ مریم نواز نے زمنی الیکشن کے تناظر میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان کو اس وقت تک سکون کا سانس لینے نہ دوں گی جب تک الیکشن میں انصاف نہیں ہوتا اس کے علاوہ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اب یہ میرا دوسرا روپ دیکھیں گے آپ کو بتائیں کہ اسی بات پر ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین نے متنازع ٹوئٹ کی اور جو مریم نواز نے جملہ استعمال کیا کہ اب یہ میرا دوسرا روپ دیکھیں گے آمیر لیاقت نے وہ لکھ کر مریم نواز کی تصویر کی جگہ ایک ہندو دیوی کی تصویر لگا دی پھر کیا ہوا کہ تمام ٹوئٹر سارفین سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے آمیر لیاقت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا لوگوں نے کہا کہ آپ خود کو اسلامیک سکولر کہتے ہیں لیکن آپ اتنا نہیں جانتے کہ دوسروں کے مذہب کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے دوسروں کے مذہب کو عزت دینی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان ہندو کانسل کے صدر ہیں ڈاکٹر رمیش کمار انہوں نے بھی آمیر لیاقت کی ٹوئٹ کی مذہبت کی ہے اور ٹوئٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا ہے جس کے بعد اب ایسا ہوا کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین نے متنازع ٹوئٹ پر معافی مانگ لی ہے تمام ہندو برادری سے معافی مانگی ہے ان کے جذبات مجروح کرنے پر ان سے معافی مانگی اور ٹوئٹ بھی ڈیلیٹ کر دی ہے